اٹھاروہ پوائٹ سفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ کو کیا کرنا ہے خبلہ روخ ہو جانا ہے اگر کعبہ نظر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کوشش کریں کہ کعبے کو دیکھنے کوشش کریں مروہ پر جاتے ہیں تو آپ کو کعبہ نظر نہیں آتا البتہ سفا پر تھیرتے ہیں تو وہاں سے کعبہ نظر آنے کا چانس ہے اگرچہ کہ درمیان میں کافی پلر سے لیکن آپ خبلہ روخ ہو کر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ دعا پڑھنا ہے تین مرتبہ آپ یہ دہرائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحی ویمیت ولا کلی شن قدر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزمل احزاب وعدہ اب ایک ایک ورڈ میں تاریخ ہے انجز وعدہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا جنگہ بدر میں اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا نصر عبدہ وحد میں اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی وحزمل احزاب وحدہ اور جنگ احزاب میں یعنی تین مڑی جنگیں جو کفار خوریش کے ساتھ لڑی گئی ہے تین جنگوں کے طور پر بشارہ اس میں اکیلے اللہ نے جو پورے گروپ جمع ہو کر مدینے پر حملہ کیے تھے تو اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی مدد کی ہم اس اللہ تعالیٰ کا کے لیے آج حج کرنے کے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو ایک آپ جذبے میں تھے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی جنگیں کرنی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ ٹگٹ لیتے ہیں وضا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے تک واپس آنے کے لیے کتنی جنگیں کرنی پڑی یعنی کتنی مرتبوں انہوں نے ستایا رکاوٹ ڈالنے کوئش کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا طاقت ملی تو آپ نے ماف کر دیا ماف کر دیا آپ نے یہ ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ایک جذب آئے گا آپ کرنا کیا ہے جب صفحہ سے مروہ جاتے ہیں درمیہ میں آپ کو خود دعائیں کرنا ہے قرآن پڑ سکتے ہیں آپ کچھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں یہاں پر بھی بعض لوگوں نے منگھڑک دعائیں بنائی ہیں ہر چکر کے الگ الگ دعا ساتھ چکروں کے الگ الگ دعا ایسا کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے صفحہ سے صحیح کا آغاہ کر کے مروہ پر پہاڑی پر جانا یہ عمل آپ دور آتے ہیں پھر مروہ پہ جا کے بھی سیمی ہی کام کریں گے وہاں پر پڑھتے ہیں انس صفحہ والمروات انشاء اللہ پھر آپ کو دعا پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو مش نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر درمیان میں صفحہ اور مروہ کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو درمیان حصہ تھا یہاں پر تھے چھوٹی سی مہر جاتی تھی پتھرے 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 تھے اس کو پار کر کے جانا پڑتا تھا وادی تھی لاہر بات پانی آ جا سکتا تھا پر پانی اگر نہیں ہوتا تو پتھر پتھر ہوتے تھے پانی کے نمائن اشاد ہوتے تھے تو وہاں پر جو تیز بھاگنے کا طریقہ تھا تیز بھاگتے تھے اچھوڑے دے کنکریاں اس کو کہتے ہیں رمض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بھاگتے تھے کہ آپ کا کی جو چادر مبارک ہے وہ گھٹنے تک اٹھ جاتی تھی تو کوئش کریں کہ آپ اس طریقے سے بھاگنے کی کوئش کریں تو یہ مرد حضرات کے آپ کو جیسا کہ میں نے کہا ایک چکر ہوگا سپا سے مروہ تک پھر مروہ سے سپا سے یہ دوسرا چکر شمار ہوگا اس طریقے سے آپ کو خیال رکھنا ہے یعنی کہ اس لیے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مروہ پر آپ کا ساتھا چکر ختم ہوگا یہ نوٹ فرما لیا خاص طور اس طریقے سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور صحیح کے دورات آپ کچھ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حسن المسلم ہے اور یا دعاوں کی کتاب ہے آثنٹک دعاوں کی کتاب ہے الحمدللہ وہ پڑھ سکتے ہیں اس دورات کوئی بھی دعائیں ثابت نہیں البتہ ایک دعا ایک صحابی سے ثابت ہے اور دعا کے اندر جو الفاظ ہے وہ الفاظ آپ نوٹ فرما لے رب فر ورحم انکا انتا الاعز الاکرم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوان ثابت نہیں ہے لیکن امید ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں حکم رفع رفع کے حکم میں ہیں کیونکہ یہ باتیں صحاب آپ کی طرف سے نہیں کرتے تھے خیال کرتے ہیں صحاب ایکرم تو میرے حال یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی رب فر ورحم انکا انتا الاعز الاکرم صحیح ختم ہوگئی دیکھیں آپ میر چیزوں کا جو خیال لکھنا ہے عمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نیخات پر نیت باننے کا ایک خیال ہے اس سے پہلے احرام کا ایک ہے اور پھر آپ تواف کرتے ہیں پانی پیتے ہیں سائی کرتے ہیں اس کا بالکٹ آتے ہیں سمپل ہے تو میں جو آپ کو چوبیس پوائنٹ ذہن میں رکھنے کے لئے کہہ رہا تاکہ سنت پوری مل کر اگر جاتے ہیں تو آپ کی عباس جلدی خبول ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو پل ملا کر پاس چیزوں پر آپ کو نظر رکھنا ہے لیکن اگر آپ بیٹیل میں جاتے ہیں تو وہ چوبیس پوائنٹ میں جا کر فٹ ہوتے ہیں جس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتانے کا اراد